بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے اس لیکچر میں ہمیں سکھیں گے کہ ایک ایرر کا فارمولہ ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے ایک فارمولہ اپلائی کیا ہے جو ہم سیکھ چکے ہیں وی لوک اپ اب اگر میں وی لوک اپ کی جو بیس ہے اس ہی کو میں گر ختم کر دوں لوک اپ ویلیو جو ہماری ہے جو مرک ریٹیری ہے اگر میں اس کے ہاں سے ہٹا دوں اس سے لکھ بلنگ کر دوں تو نیچہ آپ نے دیکھا کہ فارمولے نے ایک ایرر دے دیا میں چاہتا ہوں کہ یہ ایرر نہ آیا اس کے جگہ کچھ لکھا واجہ ہے وہ جو میں چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اپلائی کروں گا اس فارمولے سے پہلے میں یہاں پہ اپلائی کروں گا اس نے کہا کہاں ایرر ہو میں نے کہا کہاں اگر یہ فارمولہ ہو وی لوک اپ کا فارمولہ ہم نے لگایا وہ آرڈی چلے میں اس کو شروع سید کر دیتا بلکل بلنگ کر کے ایک ایرر بریکٹ اوپن کے اب ویلی پوچھ رہے کہ کون سی ویلی کہاں ایرر ہے میں کہتا ہوں اگر میں وی لوک اپ لگاتا ہوں یہاں پہ بھی فارمولہ ہو سکتا ہے میں ایک زیمپل کی طرف پہ وی لوک اپ رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے وی لوک اپ لگاتا ہوں میرے لوک اپ ویلی یہ ہے اور میرے ٹیبل یہ رہا کولو نمبر ٹو وی لوک اپ میں لگا لیا اب میں نے کومہ لگا کے ویلی سے آگیا گیا ویلیو ایف ایرر اب ایک سل پوچھتا ہے اگر غلط ہو ریزلٹ نہ آئے تو پھر کیا کریں پھر میں سے کہوں گا میں نے انوٹیڈ کومہز لگا انوٹیڈ کومہز ہوں گا کہ مجھے یہ میسیج دے کہ مجھے میسیج مل جائے تاکہ پتہ چلے کہ کوڈ لکھا ہی نہیں ہے چلیں ایک اور چیز پر اگر ہو سیدھا ہوں کوڈ ہی خالا تو کوڈ یا کریکٹ کوڈ کوڈ یا پھر کریکٹ کوڈ ٹھیک یہ ایک میسیج میرے پاس آجائے بریکٹ کلوز اب یہاں پہ اگر میں فارمولا کیمطابق یہاں پہ کوڈ لکھوں گا تو اس نے مجھے ریزلٹ دے دیا اگر یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا یا چلیں مگر میں کچھ ہے بھی تو میں غلط لکھ دیتا ہوں ون ٹو تھری فور کے بجے ون ٹو فور تھری کر دیتا ہوں تو کوڈ غلط ہے ٹھیک ہے کوڈ غلط ہے اس لئے مجھے آپ پہ ریزلٹ بھی مل گیا کہ اگر آپ نے آپ پہ غلطی کی ہے تو آپ کوئی میسیج مل جائے جو میسیج میں آپ پہ رکھنا چاہ رہا تھا اگر صحیح ہے تو ریزلٹ دے دے صحیح نہیں ہے تو مجھے میسیج دے دیں یہ ہوتا ہے اف ایرر کے استعمال ملتے ہیں اگلے لیکچر میں تتکیل اللہ فیص دے 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 دے